جی اسلام علیکم ناظرین کیا آلہ ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتا ہوں خریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک واللہ کا حسان ہے تو آج جو ہے نا وہ میرے ساتھ عبرار بھئیں ہیں تو عبرار بھائی کے ساتھ میں ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں دونوں ہوں ہمیں دوسرے کے ساتھ ہی ہیں ہاں ہاں بلکل ایسا ہی ہے ساتھ ساتھ ہوں گے تو کام چلے گا ساتھ ساتھ ہونے سے جو ہے نظام بنے گا جنسے ہی ہے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ سٹیلوں کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے اور کیا نظام ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی نے آج آپ کو بتانا ہے کہ ہم پہلی جو شوٹ آج کی ویڈیو ہے نا وہ ہم کیسے سے کر رہے ہیں تو پلیئر ٹو مچ جی بھائی جی اسلام علیکم ناظرین کی حال چال ہے ٹک ٹک امید کرتا ہوں صاحب بھائی خیریت سے ہوں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو کامیابی دی ہے بلکل تو آپ یہ سامان مگیرہ لے کے آئے اور ناظرین کے لئے لے کے آئے نا کہ ایک اچھی ویڈیو اور اچھی سٹائل میں ان کو ویڈیوز بنا کے تاکہ ان کو بھی ویڈیوز دیکھنے کا مزہ آئے اور انجوائے کریں تو ابراہر بھائی ابھی یہ ہے کہ آپ یہ موں سے تھوڑا سا نیچے کر بھی دیں تو کیوں گا ہمیں ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوں یا کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے اگر ان کی سائیڈی بھی بڑی تیز ہے تو اگر کوئی آگے تو ہم کو پھر وہ جرمانہ بھی کر سکتے ہیں کوئی نہیں وہ ناظرین پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا نظام ہو رہا ہے اور آیا کے کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا تو ناظرین ہم آئے ہوئے آپ پہاڑی کے اوپر جو ان کی اس شہر کی مین جگہ ہے سب سینٹر ہے چنٹرالے بولتے ہیں اس کو چینٹرو بولتے ہیں اس جگہ میں آکے ہم بیٹھے ہوئے ناظرین کے لیے ویڈیوز بنانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے بلکل صحیح ہو گیا تو یہ سسٹم ہے کہ یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے اور ادھر سے کافی ٹوریسٹ آتے ہیں فرانس سے جرمن سے تقریباً پورے یورپ سے آتے ہیں اچھا امریکہ سے بھی لوگ آتے ہیں اور غیر ملکی تو ویسے بھی بہت زیادہ ہیں ہمارے ادھر تو رفیوجیوں کا ادھر تقریباً دو تین کیمپ بھی ہیں بچوں والا کیمپ بھی ہیں فیملیز کیمپ بھی ہیں اور ہمارے جو مثلا کے نوجوانوں کے ہیں انڈر ایج بھی ہوتے ہیں اور جن کی ایج اٹھارہ سال سے اوپر ہو جاتی ہیں ان کے لیے لیے مطلب یہ ایک گاڑ ہے یہاں پر رفیوجیوں کا گاڑ ہے کیونکہ یہ بارڈر ایڈیاز ہے تو جب لوگ بارڈر کرس کرتے ہیں دینکی لگا کے آتے ہیں تو سب سے پہلے اسی جگہ میں آتے ہیں بلکل صحیح ہو گیا اگر اسٹریہ سے بھی آتے ہیں یہاں بوسنیا سے آتے ہیں کروشیہ سے بوسنیا آنا پڑتے ہیں اسی شہر میں آ کر انٹر ہوتے ہیں اس سے پھر آگے شہروں کی طرف سفر کرتے ہیں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اپنا فریش کرنے کے بعد سمان بغیرہ خریدتے ہیں کپڑے جوتے بغیرہ لے کے جب وہ فریش ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں اگلے ملکوں میں چلے جاتے ہیں تو یہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں سب سے پہلے لوگ اس شہر میں آتے ہیں ہم بھی آئے ہوئے ہیں تقریباً ایک سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا تو ادھر سے ہم نے بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو دیکھا ہے جو ڈینکی لگا کے آئے تھے تو ادھر آ کے ٹھہرے انہوں نے ادھر سٹیک کیا اور جیسے جیسے وہ آتے ہیں جیسے ان کی حالت ہوتی ہے کیونکہ ہم تو خود گزر کے آئے ہیں پھر جب وہ آگے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا ان کے ساتھ بنتی ہے کوئی اچھا مشورہ دینے والا نہ ہو اگر اچھی نصیت نہیں کرے گا تو وہ بندہ ظلیل ہو جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو ہم کو تو کسی نے خیر بتایا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ہمارا اپنا تھا ادھر کو جو ہمیں کوئی نصیت کرتا تو ہم نے پھر ایک آسرا ڈونڈا وہ کہتے ہیں ڈوپتے کو تنکے کا سہارا ہم نے تو ہمیں سہارا مل گیا تو تو ہم چھپ کر کے بیٹھ کے تو اللہ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ایک سال کے بعد پیپرز بھی کلیئر ہو گئے اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک بہتری کرے گا کامشاہ مل جائے گا لیکن جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو کوئی گارڈز کرنے والا نہیں ہوتا تو ہم سے تو اب سب جتنا بھی ہو سکا ناظرین ہم نے لوگوں کو وہ کیا نام ہے موٹیویٹ کرنا ہے موٹیویٹ کیا اور ان کو انفرمیشن دی کہ بھئی ادھر اس طرح نظام میں آگے جاؤ گے اس طرح آپ کے ساتھ ہوگا بچ جو نقصان سے بچ جو مصیبتیں بہت زیادہ آئیں گی جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا اللہ کے رضا کے لیے بلکل صحیح ہوگی تو کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی ایک صدقہ جا رہی ہے بلکل ہے صحیح ہوگی یہ اچھا مشورہ دینا چاہیے کسی کو کوئی آتا ہے پردیش میں تو یہ جگہ ایک ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جب پیچھے سے ڈنکی لگا گیا آتا ہے وہ پہلی ٹینشن میں ہوتا ہے تو جب ادھر پہنچ جاتا ہے تو بندے کو کچھ اس طرح پر پتا نہیں ہوتا بلکل صحیح ہوگی تو جو ہم لوگ پرانے ہوتے ہیں سیٹر ہوتے ہیں چاہے وہ دو مہینے سے ہو یا چھ مہینے جتنا علم ہو کسی کو اتنا اسی کو جو آنے والا نئے ہمارے بھائی ہوتے ہیں ان کو بتانا چاہیے یہ نہیں کہ الٹے مشورے دینے چاہیے یا ان کو لوٹنا چاہیے اور ان کے ساتھ غلط مشورے دے ان کی زندگی کو ڈیمج کرنا چاہیے تو یہ چیز ہے کہ جتنے بھی ہمارے بھائیز آتے ہیں پیچھے سے بوسنیا سے یا کسی اور ملک سے ڈینکی لگا گئے تو ان کو ایک اچھے طریقے سے گائیڈز کرنا چاہیے کہ بھائی اس طرح نہیں اس طرح کرو آپ کی بھی بہتری ہے اور آپ کے گھر والوں کی بھی بہتری ہے تو ابرار بھائی یہ جو مطلب آج ہم یہاں پہ آئے ہیں کس تیلوں پہ یہ پھاڑی کی اوپر آئی ہیں تو ابھی ناظرین کو بھی اس کا ویو جو انا وہ نائٹ ویو دکھاتے ہیں اور ساتھ میں جو انا وہ گپ شپ کرتے ہیں جی نائٹ ویو ہاں دکھانا چاہیے کیونکہ یہ در بہت اچھا ایک ویوز آتا ہے لیکن ابھی تک تو تقریباً آدھے گھنٹے بعد یہ لائٹ ہیں جو انا ناظرین آفزاں جو دیکھ رہے ہیں ناظرین آدھے گھنٹے بعد یہ جگ مک ہونا شروع ہو جائیں گی اور ایک بہت اچھا ویو آئے گا کہ جیسے وہ جہاز کے اوپر نہیں بندہ بیٹھا ہوتا تو پھر نیچے سے وہ تو یہ بھی اس در یہی سسٹم ہے کہ سب سے اوپر یہ پہاڑی اور سارا جو گاؤں ہیں ناظرین کی شہر ہے وہ نیچے اور یہ پہاڑی سب سے اوپر ہے بلکل سکتے ہوگا تو مجھلے ناظرین آپ جو ہیں وہ ابھی ویو کریں تو انشاءاللہ میں اور ابرار بے جو ایک اور اچھی اور پیاری ویڈیو میں جو انا آپ سے ملیں گے تو یہ میں دوبارہ آپ دوستوں کو کہہ رہوں کہ جن انہیں ابھی تک جو ہے گو عربائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان کا امی شہر فرمتا ہے اور جن ان دوستوں نے ابھی تک یورپین ٹی وی کو بھی چینل کو لائک بنی کیا اسبسکرائب نہیں کیا ان کو سبسکرائب دیں بیل آئیکن کے بٹن کو کلیک کر دیں لائک کریں کمنٹس کریں دوستوں کے ساتھ شہر کریں اگر آپ کو فرمہ پتا چالائے آپ کو پتا چالیں اور ناظرین اگر آپ کسی بارے میں کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں جو ہم گزر کے آئیں جن راستوں سے تو ہم انشاءاللہ آپ کو انفرمیشن بھی دیں گے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ تک پہنچ سکے اگر کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ کمیٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تھانکیو آئے ویو دیکھتے ہیں چلیں جی برار بھائی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی